بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ سے بلکل دل کھول کر بات کرو اور جو چیزیں حقائق سامنے ہیں اور ان کے اوپر جو میرا اوپینین ہے بے شک آپ اس سے اختلاف کریں اس پر بات ضرور ہونی چاہیے آدمیہ نواز شریف صاحب کی گفتگو ہوئی دکھائی جاری تھی میڈیا کے اوپر وہ اپنی پارٹی کے تمام جو لوگ تھے مہمران ان کے ساتھ بیٹھے تھے غالبا مریم نواز شریف صاحبہ بھی وہاں پر تشریف رکھ رہی تھی اب یہ انہوں نے بات بڑے دل کھول کر کی کہ میرے س ساتھ کیا ہوا میں بنی کالا ووٹ مانگنے کے لیے نہیں کیا تھا آگے چلنے کے لیے گئے تھے سب کچھ ہوا دراصل ایک چیز جو پرانے طور پر دیکھا جائے کہ یہ اس قصے کا آغاز تو بارحال عمران خان صاحب کے مبارک ہاتھوں سے ہوا اور جہاں تک چیزیں نکلیں اور جہاں تک آگے آئیں جو کچھ جس طرح سے ہم یہ نواز شریف کی حکومت ختم کی گئی پھر اس کے بعد جو ہوا جاری بات ہے روایت ڈال جاتی ہے پھر چیزیں تو ایسے ہی چلتی رہ کیونکہ میرا ماننا ہے کہ اب آپ کچھ کر جاتے ہیں تو آپ کو بھی اندازہ نہیں ہوتا اور قدرت کا یہ نظام ہے کہ وہ گھوم پھر کے آپ کے سامنے آتا ہے اور پھر آپ کو بھی وہ کہتے ہیں نا getting the taste of your own medicine جو آپ نے کسی کے لیے کیا ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے اچھا کیا ہوگا تو قدرت آپ کے ساتھ اچھا کر دے گی اگر آپ نے کسی کے کوئی اقتدار سے سازش کے ذریعے نیچے گرایا ہوگا تو پھر آپ بھی اقتدار سے نکالے جائیں گے یا کسی جگر سے نکالے جائیں گے مطلب میں ایک اس کی چھوٹی مثال دیتا ہوں میں نے ایک دو دن پہلے میں اپنے دوست منصور علی خان کے پروگرام میں گیا تو میں نے یہی بات کی کہ یار اگر میں کسی کو رونتا ہوا اس کو اس کی جگہ سے گھتھکیلتا ہوا ہوں اس کی جگہ لوں گا تو پھر یہ قدرت کا قانون ہے کہ میرے ساتھ بھی وہی گھوم پھر کے سب کچھ ہو جائے گا یہ ایسے ہی کچھ ہے میاں نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کو ایک نہیں دو دو ایسی میری طرف سے لگ جائیں تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہوں انہوں نے کہا کی نا میرے دماغ میں نہیں ہے میرے دل میں نہیں ہے سب کچھ نہیں ہے اچھی مصبت بات ہے لیکن بات یہ ہے کہ ابھی تو نیر بخاری صاحب جو کہ پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے انہوں نے وزیراعلا پنجاب سے ڈیمانڈ کی ہے جی کہ آپ نوٹس لیں کہ عمران خان صاحب کو اتنی سہولیات کیوں ملی نہیں ہے میاں نواز شریف صاحب نے بڑی جسے کہتے ہیں نا جنرس آفر کھلی آفر کی ہے بلکہ آفر میں انہوں نے کہا رہی مجھے کوئی اتراز نہیں اگر ایک کی بجائے دو ایسی لگ رہے ہیں مرکہ نواز شریف صاحب ہم نے یہ بھی غالباً ایک کسی انٹرویو میں کہا ہے کہ میں تو ان کا سیل دیکھ کے اس کی تصویریں دیکھ کے حران لگی سوال یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اگر آلڈی جو سیٹویشن چل رہی ہے اسے کہتے ہیں اخلاقی برتری اگر مزید دالنا چاہتے ہیں لانا چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ عمران خان صاحب کا سیل کے اندر پھر اسی لگوا دے اور پنجاب وزیراعلا پنجاب حکم کرینی کے لگا دے وزیراعلا پنجاب کے کہنے پر ہو سکتا ہے وہ پنجاب کی چیف ایکزیکٹیو میں ہاں جیل بینولز میں ایسا نہیں ہے یا یہ نہیں ہے لیکن اگر میاں نواز شریف کے کمرے میں ایسی تھا اور اتروایا گیا تھا سابق وزیراعظم تو عمران خان صاحب کے کمرے پہ بھی لگوا دینا چاہیے ایسی اخلاقی برتری حاصل کریں اور لگوا دیں ایسی اور کیونکہ میاں نواز شریف صاحب کو اتراز نہیں ہے تو یہ اچھی بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی سیاسی جماعتوں کے مابین ایک مصبت قدم ہوگا اگر یہ پی ایم ایل این کی طرف سے کیا جاتا ہے تاکہ جو کسی طریقے سے اگر کوئی ٹیمپریچر ڈاؤن ہو سکتا ہے تو ضرور ہو یہ ایک جسے کہا جاتا ہے کہ ظرف ہر ایک کا اپنا ہوتا ہے میاں نواز شریف اگر یہ ظرف شو کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ یار مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ایک لگیں دو لگیں تو لگوا دیں ایسی پر حکم بھی دے دیں وزیراعظم پنجاب حکم دے دیں کہ ایسی لگ دیں اب کیا کریں جی گھوم پھر کر ہمارے ملک کی سیاست انہی دائروں میں گھومتی رہتی ہے اب خواج عاصف صاحب نے ایک ٹویٹ کی ہے اور اس کے ساتھ بیان بھی دیا ہے ومران خان صاحب کیونہ نے کہا جی شرم حیاء سے آری شخص جب اقتدار میں تھا تو امریکہ میں جا کر کہتا تھا اب اس کا سیل دیکھو تو ساری سہولتے لے کر بیٹھا ہے اور مانگتا ہے اور دینے والے دیتے ہیں پاکستانی سیاست میں اس سے زیادہ بے شرم شخص کوئی نہیں ہے خواج عاصف صاحب کہہ رہے ہیں جس کا کوئی اصول نہیں اس کی شناخ صرف اور صرف ابن الوقتی ہے ضرورت پڑے تو گدے کو بھی باب بنا لو اب دیکھئے سخت زبان ہے میں اس کو تو انڈورس نہیں کر سکتا لیکن یہ بات ضرور ہے کہ شاید پاور پولٹکس نام ہی اس کا ہے لیکن جو عمران خان صاحب نے بحیثیت وزیراعظم کیا میں کہتا تھا ان کو کوئی اڈوائزر بھی شاید اس وقت اچھے نہیں ملے کہ یار آپ کو یہ آپ جب وننگ سپیٹس دے رہے تھے دوہزار اٹھانہ کے انتخابات کے بعد تو آپ نے کہا جی کوئی وکٹر پولٹکل وکٹرمائزیشن نہیں ہوگی آپ ثابت کر کے دکھاتے آپ کو کیا پڑی ہے وزیراعظم کو کیا پڑی ہے کوئی جیل میں گیا ہے تو اس کا اسی اتر ہے یا نہیں اتر ہے یا کسی نے روٹی کیا کھائی ہے کسی نے کھانا کیا کھائی ہے آپ ان مگر اگر وزیراعظم پاکستان ان کاموں میں پڑ جائے کہ میرا سیاسی مخالف رات کو جو کہ یہ فیکٹ ہے کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے بہت سے لوگ بہت سے افسران یہ کہتے ہیں اس وقت بھی کہتے تھے کہ نہیں عمران خان صاحب کو یہ بڑی ہوتی ہے کہ فلانہ جیل میں کیوں نہیں گیا فلانے کو کھانا کہاں سے آیا فلانے کے کمرے میں کیا آیا کیا نہیں آیا مطلب وزیراعظم کا مرتبہ دیکھئے اور اس طرح کی خواہشات دیکھئے تو یہ کام ان کے منصف کے مطابق نہیں تھا انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن اب کیا تو پھر یہی بات ہے سیاسی بیکلیش بھی آتا ہے لیکن یہ جو ابن الوقتی والی بات ہے ابن الوقت لوگ تو اور بھی بتے رہے ہیں جو کسی کے پل میں کسی کے ساتھ کسی کے پل میں کسی کے ہاں ایسے لوگ بھی ہیں جو برے وقت میں اپنے اپنے محسنوں کے ساتھ کھڑے رہے ہیں ایسے لوگ بھی ہیں جو برے وقت میں اپنے محسنوں کے ساتھ کھڑے رہے ہیں جنہوں نے موسن کشی نہیں کی ایسے لوگ بھی موجود اور ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے کبھی کسی کا دم بھرتے تھے اور کسی کی آشروات سے حکومتوں میں آئے اور جیسے ہی وقت بدلہ یا اس سے اختلاف ہوا تو اس کو بیٹ چرائے اس کو بیزت کرنا شروع کر دیا اس کو گالیاں بکنی شروع کر دیا اس کو برا بلا کہنا شروع کر دیا میرے خیال میں عوام بیس جاج ہے سب کو پتا ہے کون کیسا ہے کیا کرتے ہیں محمد علی دورانی صاحب ایک زمانے میں بڑے قریب تھے پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے وفاقی وزیر بھی رہ چکے ہیں انہوں نے کہا جی عمران خان سمیت سب کے خلاف سپیڈے کے خلاف تمام مقدمات فوری ختم کر کے مفامت کا راستہ کھولیں عدالتوں سے مزید سبکی سے بچنے کے لیے حکومت مقدمات یہی پر ختم کر دے تمام دوست مغربی ممالک اور آئی ایم ایف بھی یہی مطالبہ کریں اچھا تمام دوست اب یہ دوست ممالک کون دیکھئے چائنہ سعودی عربیہ یو ای قطر اگر یہ چار ممالک دباؤ ڈالتے پاکستان کی حکومت پر یا پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ پر کے لیے عمران خان کو چھوڑ دیں جیل سے باہر آنے دیں سب کچھ کرنے دیں تو میں آپ کو یقین مانے اب تک بہت حالات فرق ہو چکے ہوتے ہیں اس وقت ایشو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا تو مقدمہ کوئی انٹرنیسٹری لڑی نہیں رہا کوئی دوست ملک جو پاکستان کا ہے وہ نہیں کہہ رہا مغربی مبالک کی آپ بات کر لیں امریکہ کی طرف سے کوئی پریشر نہیں ہے شاید بردانیہ کی طرف سے کسی نے ایسے ٹیسٹلی بات کی ہو لیکن کوئی ریاستی پریشر کوئی نہیں ہے پاکستان پر آئی ایم ایف کا پاکستان کے عمران خان صاحب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے وہ آج آج شہباز شریف صاحب حکومت میں ہیں پہلے عمران خان صاحب تھے آگے پھر عمران خان صاحب آگے تو انہوں نے تو ریاست کے ساتھ ڈیل کرنا ہے اور ریاست کو پاکستان کو کہنا ہے کہ آپ یہ یہ کر دیں اتنے ہزار اب اگلے سال ٹارگٹ جو ایم ایف نے دیا کوئی ساڑھے بارہ ہزار عرب ٹیکس کٹھا کرنے کا ہے وہ میرے اور آپ کی جیب سے نکلے گا مطلب جو ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی خریدتے ہیں ان پر بھی ٹیکس پڑتا ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا ہم کتنا ٹیکس ایڈ ایڈ او دے دے رہے ہوتے ہیں سیلریڈ کلاس جو ہے وہ میرے خال میں اسی فیصد سے بھی زیادہ ٹیکس دیتی ہے پاکستان میں خیر وہ تو ایک اور بیعث ہے لیکن انہوں نے کہا جی سارے کیسز ماف کر دیں کہنا تو بڑا آسان ہے لیکن ماف کرنے کس نہیں ہے اور یہ مافی حل ہوگی کتر یہ میں اتنی دفعہ بتا چکا ہوں کہ مجھے آپ اتنے ذہین لوگ ہیں مجھے آپ کو مزید بتانے کی ضرورت لیکن یہ محمد علی دورانی صاحب کی ذاتی خواہش ہے کیسا ہو جائے یہ خواہش اور نے کہا نہیں مغربی ممالک تو مغربی ممالک کون سے ہیں پتہ بھی چلے نا کوئی ادھر بات ہو رہی ہو کہ بڑا کوئی ڈیبیٹ ہو رہی ہو یو این کے اندر کوئی ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہو کہ عمران خان کو نکالیں باہر اب مشاہد حسین صاحب محمد علی دورانی صاحب قابل اترام شخصیات ہیں لیکن کی جو یہ جتنی بھی بات کر رہے ہیں گراؤنڈ ریالیٹی سے وہ بالکل مطابقت رکھتی ہے عمران حان مقبول بھی ہے سب کچھ ہے یہ سب یہ ہے لیکن دست شفقت عمران حان صاحب پر کب آتا ہے وہ اس کا تو پھر اللہ تعالی کوئی پتا ہے مجھے تو نہیں پتا لیکن فیلال تو دست شفقت دور دور تک کہیں نہیں ہے خویر عاصف صاحب نے ایک اور ٹویٹ کی ہے جی بیسیکلی شہباز شریف صاحب کا یہ دورہ ہے یہ پرائم نیسٹر آف چائنہ پریزیڈنٹ آف چائنہ کے ساتھ بڑا سکسیسفل دورہ تھا اور اسے کہا جاتا ہے کہ سی پیک ٹو آ رہا ہے پاکستان کے اندر سی پیک ون کریڈٹ میں ہے نواز شریف کا ہے اور اس کے اوپر بڑا کیپٹلائز بھی کیا پی ایم ایل ایم نے اس وقت کی تھوڑا سا تلخی بھی جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک اور پیدا ہوئی اس میں یہ بھی وجوہات میں سے ایک تھا کنٹرول کی بات تھی اونرشپ کی بات تھی اب چائنہ نے پاکستان کو ہمیشہ سپورٹ کیا ہے اب بتایا جاتا ہے کہ یہ سی پیک ٹو ہے نئے ارینجمنٹس نئی اگریمنٹس نئی چیزیں سامنے آئیں گی اور پاکستان کا انفرسٹرکچر اور بہتر کرنے کے لیے ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پاکستان اس سے ایک ڈیٹ ریڈن کنٹری اور بنتا جاتا ہے یا کچھ معاشی بہتری بھی آتی ہے یہ تو اب ابھی تو چین چار میں ہی نہیں ہوئے ہیں حکومت کے اور آئی ایم ایف کا پروگرام ابھی اپروف کرنا ہے لیکن وہ خورم حسین صاحب بڑے زبردست فیرنسیل آنیلسٹ ہیں انہوں نے انہوں نے بڑا اچھا آرٹیکل بھی ڈان میں لکھا کہ کیوں ضروری تھا یا کیا لوجک تھی آئی ایم ایف کے پروگرام سے پہلے بجٹ سے بھی پہلے وزیراعظم پاکستان کا چائنہ کا پانچ روزہ دورہ اس کی کیا امیت ہے وہ ضرور پڑھئیے گا ملک میں سیاسی انتقام جاری ہے ایف آئی ای کو صرف وکلا کے سامنے موجودگی میں جواب دوں گا یہ سب محسن نکوی کروا رہا ہے آجا بلکل آپ جواب دیں اور وکلا کو بھی اجازت ہونی چاہیے کہ عمران خان صاحب کو ملکہ لیکن وہ کہتے ہیں محسن نکوی صاحب کر رہے ہیں محسن نکوی صاحب کروا رہے ہیں تو محسن نکوی صاحب خود کروا رہے ہیں وہ شہباز شریف صاحب کے کہنے پر کروا رہے ہیں یا کس کے کہنے پر اب عمران خان صاحب نے ذرا تھوڑا سا پوزیشن چیز کیا ہے ادھر باجبہ صاحب پہ ڈال دیا ہے ادھر اب وہ اور لوگوں محسن نکوی صاحب کروا رہے ہیں یہ فلانہ کروا رہے ہیں وہ کروا رہے ہیں ذرا انہوں نے فوج کو ٹارگٹ کرنا چیف کو آج کل بند کیا ہوئے سوائے ان ٹویٹس کے جو کہ ان کے ہیڈل سے ہو رہی ہے اب کوئی پتہ نہیں ایک مہینے بعد ایک افتے بعد دو دن بعد پھر عمران خان صاحب دوبارہ آٹیک کرنا شروع کر دیں ریٹس ہے پی ایم ایل این کے وہ گئے ہوئے ہیں تو وہاں پر جب جو ایک پی ٹی آئی کے ایس انہی اطاعت کاؤنسل کے ریٹس تھے انہوں نے ان کے وکیل نے کہا جی کہ تاریخی دھاندلی ہوئی ہے اور ایک تنیس سو دیکھا جائے تو اس تطر کے اندر الیکشن میں دھاندلی کی گئی تھی یہ ڈپٹی کمیشن اور مطلب جو ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن ہے اس کے ذریعے ایک دوزار چوبیس میں کی گئی ہے تو سکندر سلطان راجر صاحب نے جو ملبہ ہے وہ پاکستان کی ادلیہ پر ڈال دی انہوں نے کہا جی کہ ہم الیکشنوں سے پہلے چیف جسٹس پاکستان چیف جسٹس لاہور ہائی کورڈ اس وقت کے ان کے پاس گئے ان کی ان کو کہا کہ جی ریٹرننگ افسران اور ڈسٹرک ریٹرننگ افسران آر او ڈی آر اوز آر اوز یہ آپ ادلیہ میں سے دیں کہتے ہیں انہوں نے نہیں دی ہے اب ایک بات الیکشن کمیشن کا کردار بہت متنازع ہوا ہے بہت سوال ہے بے شمار معاملات اور بے شمار کریڈسیزم بھی ہوئے لیکن ایک بات تو فیکٹ ہے الیکشن کمیشن کے پاس کوئی اپنا عملہ نہیں ہوتا الیکشنز کنڈیکٹ کروانے کے لیے وہ حکومت سے لیتے ہیں اور وہ جو پریزائڈنگ افسران مختلف ہوتے ہیں کوئی اڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ سے آرہا ہے کسی اور سے آرہا ہے جو آر اوز دی آر اوز ہوتے ہیں وہ ای سی ڈی سی ہوتے ہیں ای سی ڈی سی سہبان ہوتے ہیں یا اور کوئی سیکریٹری سہبان ہوتے ہیں ڈسٹک ایڈنسٹریشن میں سے یا پنجاب گورنمنٹ کی ایڈنسٹریشن میں سے لوگ لیے جاتے ہیں تو اگر عدلیہ میں سے لیے جاتے ہیں تو شاید حالات بہتر ہوتے ہیں دوزار اٹھارہ کے انتخابات میں عدلیہ میں سے لیے گئے تھے لیکن اس وقت بھی آر ٹی ایس بیٹ گیا تو کیا گیرنٹی ہے کہ اس کے باوجود انتخابات فیر ان فری ہوتے ہیں کوئی ان پر سوال نہ اٹھاتا مسئلہ یہاں اور ہے بڑی ناختم ہونے والی ڈی بیٹ ہے کہ ہمارے ملک میں اتنے انتخابات ہوئے ہیں ان کی کریڈیبلیٹی کیا رہ جاتی ہے شفافیت کے اوپر سوال اٹھتے ہیں بشمار طریقے سے کہا جاتا ہے متنازع ہو گئے ہیں لیکن یہ بحث تو جاری گئے گی اصل معاملات اور ہیں جن کا حل ہونا ضروری ہے پتہ نہیں وہ حل ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں تو اللہ جانتا ہے امید ہی کی جا سکتی ہے اور دعا کی جا سکتی ہے ویلوگ آپ نے دیکھا رہی سے لائک سبسکرائب شیئر کیجئے کا انشاءاللہ پھر ملکات ہوتی ہے خدا پس